اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنگ سے جی رہنما پاکستان مسلم لیگ کاف اسمت اللہ تارر اور پاکستان مسلم لیگ کاف فرانس کے صدر چودری منیر احمد وڑائچ کی سرپرستی میں پنجاب اسمبلی کے سابق سیکٹی محمد خان بھٹی کی گرفتاری کے خلاف فرانس میں ایک مظاہرے کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی کی قصید تعداد نے شرکت کی مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر محمد خان بھٹی کو رہا کرو ایمپورٹڈ حکومت نامنظور ناجائز گرفتاریاں بند کرو اور ظلم کا نظام نامنظور نامنظور کے نارے درست تھے مظاہرے سے مقردین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ایمپورٹڈ حکومت نے فستائیت کی انتہا کر دی ہے محمد خان بھٹی نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے آج پلاس کی ریپبلک پہ پاکستان کے اندر جو لاکہ قینونیت شروع ہوئی ہے جو ایک قانون کی دھجمیاں اڑائی جا رہی ہیں جو ابھی اس ایمپورٹڈ حکومت کے خلاف اور ان ناملوم کے افساد جن کا اب سب کو پتا ہے کہ وہ کون تھا آواز بلان کرتا ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے اب یہ عوام جاگ چکی ہے اب عوام کے اندر شہو رہا چکا ہے جس طرح کہ آج ریپبلک میں یہ پاکستانی عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی جب کسی کے ساتھ جبر کیا جاتا ہے جب کسی کے ساتھ نام صافی کی جاتی ہے جب کسی کے ساتھ تنین کے پیری میں روندہ جاتا ہے تو اسی طرح یہ عوام نکلتی ہے اپنے حق حکومت کے لیے ہم بات پور طریقے سے یہ احتجاج کرانا چاہتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے بٹی صاحب کے ساتھ ظلم کیا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ان کی رہائی نہیں ہوگی ہم ان کے ساتھ ہوں گے اسی طرح ہم احتجاج ارکاڑ کلاتے رہی ہیں پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ محمد خان بٹی کو اگر اس پہ کوئی جرم ہے تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے اگر اس پہ کوئی جرم نہیں ہے تو اسے رہا کیا جائے کیونکہ ہم پیرس میں آج احتجاج کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اگر محمد خان بٹی کو آپ لوگوں نے نہیں کسی عدالت میں یا پیش نہ کیا تو ہم یہ احتجاج پورے یورپ میں پھلا دیں گے مقردین کا مزید کہنا تھا کہ مجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے اور ہر اس آواز کو دبانے کی کوشش میں مصروف ہے جو ان کا مکرو چہرہ دنیا کے سامنے ننگا کرتا ہے مظاہرے سے اسمت اللہ طارد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محمد خان بٹی پر کرپشن کا الزام ایک مزاق سے کم نہیں محمد خان بٹی نے اپنے علاقے میں غریب عوام کی بے حد خدمت کی ہے اور پورا پاکستان محمد خان بٹی کے پیچھے کڑا ہے مقردین کا مزید کہنا تھا کہ اگر محمد خان بٹی کو جلدی رہا نہ کیا گیا تو اس احتجاجی مظاہرے کو پورے یورپ میں پھلا دیا جائے گا منیر احمد ملک بیورو چیپ 39 نیوز ایچ ڈی پیرس فرانس اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنس ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو بزید کیجئے اس کے ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار